نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے دھاما بلوگ چینل میں دوستو یہ میرا گنہ پیڈی کا کھیت ہے اور اب سے لگ بگ ایک مہینہ پہلے میں نے اس گنہ پیڈی کے کھیت میں یوریا خاد کے ساتھ میں ملا کر کے دھنجائن ڈال دیا تھا جو کی میں نے دو کلو پرتی بگا کے حساب سے لیا تھا اور دوستو اس کو ڈالنے کے بعد میں میں نے اپنے گنہ پیڈی کے اس کھیت میں سیچائی لگا دی تھی اور آپ سبی کے ساتھ میں ایک ویڈیو بھی شیئر کیا تھا چلیے آج اس کا ریجلٹ دیکھ لیتے ہیں لگ بگ ایک مہینہ ہو چکا ہے دوستو آپ اس گنہ پیڈی کو دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی گروت میں آ چکی ہے اس کی پتیوں کا رنگ بھی کافی ہرا برا ہو گیا ہے اور فصل بھی کافی اچھے سے بڑوار کر رہی ہے تو دوستو یعنی کہ یوریا خاد کے ساتھ میں اگر ہم دھنجائیم کو ملا کر کے ڈال دے تو اس کا بھی کافی اچھا ریجلٹ ہمیں مل جاتا ہے جو کی کافی سستی ہے اگر ہم بائیو بیٹا یا اس کی جگہ ساگری کا لیتے ہیں تو وہ تھوڑا مہنگی پڑتی ہے اس لیے آپ یوریا خاد کے ساتھ میں ملا کر کے اپنا گنہ پیڈی یا پودے کی فصل میں دھنجائیم کو بھی ڈال سکتے ہیں کافی اچھا ریجلٹ اس کا مل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس گنہ پیڈی کے کھیت میں آج ہم یوریا خاد کے ساتھ میں ملا کر کے فٹیرہ ڈالنے والے ہیں کیونکہ دوستو اب کافی اچھا سمیں آ چکا ہے لگ بگ بیس اکیس جون ہو چکی ہے اور اب سے بعد میں ہمارا گنہ پیڈی کے کھیت کافی اونچے ہو جائیں گے اس لیے ان میں اندر گز کر کے یوریا خادیا اس کے ساتھ میں ملا ہوا فٹیرہ ڈالنا بہت ہی مسکل ہو جائے گا تو اس لیے ابھی تک آپ نے اپنے گنہ پیڈیا پودے کے کھیتوں میں یوریا خاد کے ساتھ میں فٹیرہ کو ملا کر کے نئے ڈالا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں جس سے ہماری گنہ پیڈیا پودے کی فصل میں آنے والے برسات کے دنوں میں کوئی کیٹ بغیرہ نہ لگ پائے اور جن کسان بھائیوں نے اپنا گنہ پیڈیا پودے کے کھیت میں ساگری کا یا بائیوویٹا یا دھنجائم کو اب سے پہلے ڈال دیا ہے تو اب کیوال یوریا خاد کے ساتھ میں آپ فٹیرہ کا اپیوگ کر سکتے ہیں لیکن جن کسان بھائیوں نے اپنا گنہ پیڈیا پودے کے کھیت میں ابھی تک ان تینوں میں سے کسی بھی چیز کا اپیوگ نہیں کیا ہے تو آپ یوریا خاد کے ساتھ میں دھنجائم لے سکتے ہیں یا پھر اس کی جگہ ساگری کا لے سکتے ہیں یا پھر آپ بائیوویٹا بھی دو کلو پرتی بگا کے حساب سے ملا کر کے اپنا گنہ پیڈیا پودے کے کھیت میں ڈال سکتے ہیں